اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سانتے ہیں جو چار رکات والی نمازیں ہیں یا تین رکات والی نماز اس میں تشہود کی کلتعداد دو ہوتی ہے ایک کو تشہود اول کہا جاتا ہے دوسرے کو تشہود ثانی اب اگر انسان پہلا تشہود بھول جاتا ہے اور سیدھے وہ تیسری رکات کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اب وہ انسان کیا کرے گا اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر ہے آٹھ سو انتیس ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو زہر کی نماز پڑھائی دو رکات پڑھانے کے بعد آپ تشہود اول میں نہیں بیٹھے بلکہ تیسری رکات کے لیے آپ کھڑے ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ چار رکات ادا کرنے کے بعد میں جب آپ آخری تشہود میں بیٹھے تو صحابہ اکرام انتظار کر رہے تھے کہ ابھی آپ نماز ختم ہو لے مالی ہے اور آپ سلام فیریں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا اور پھر سجدے میں چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدہ کیا سلام فیرنے سے پہلے دو سجدہ کرنے کے بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اگر کبھی انسان تشہود اول بھول جاتا ہے پہلے تشہود اگر وہ بھول جاتا ہے تو اس شخص کو سلام فیرنے سے پہلے سجدے سو کر لینا چاہیے جس میں سجدے کی تعداد کل دو ہوگی سجدے سو کرنے کے بعد میں فیرے وہ شخص سلام فیرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا موسیقی